سب دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین چلیں گے ساؤتھ افریق کا میڈم ہمارے ساتھ ہے آج میں نے میڈم سے رابطہ کیا تو کہتی کوئی ٹوپک بتا دے میں کیا ہمارا پاکستان ہے جتنے مزید ٹوپک لے لے کسی کوئی بات کر لے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آج ان سے کچھ سوالات کریں گے اور بڑے میرا خیال اہم سوالات ہیں میڈم یہ بتائیے یہ فضل عبان کا اور عمران خان کا کتنے در چلے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ میں شروع سے کہتی آئیوں اور میری جو ناقص رائے ہیں نا وہ یہی ہے کہ جو فضل عبان ہیں ہم پہ تبار نہیں کرنا چاہیے اور فضل عبان کی جو ابھی میں تھنکنگ ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ وہ بھی ساست بچانا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے خان صحب کا جو نظریہ ہے آپ کہہ لیں اس کی تھوڑی سی حمایت کرنا شروع کر دیا ہے جو ہے نا خضل عبان ان کی جو پارٹی ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے ہمم خضل عبان صحیح سیاستدان ہے ہمم دیکھ صحیح سیاستدان جو ہوتی ہے نا جو کسی بھی وقت کلٹی کھا کے کچھ بھی چینج کر لیتے ہیں ان کے پاس بہت سارے یوٹرن ہوتے ہیں اور ان کے پاس بڑی ڈپلومیس ہی ہوتی ہے وہ دونوں یہاں میں میرا آپ سے یہاں میں میں اتفاق نہیں کرتا جو صحیح سیاستدان ہوگا وہ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچے گا فضل عبان صاحب کا کوئی ایسا کار نہ مانی جو انہوں نے ملک کے لیے کبھی بہتر سوچا نہیں میں آپ کا تھوڑی سی میرا جو نظریہ ہے نا سیاست کے بارے میں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ہم جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں ہم جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے ہم خان صاحب جو ہے نا وہ سیاستدان نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ سیاستدان ہے وہ لیڈر ہے ہم یہ جو پندرہ چودہ ستارہ جتنی بھی جماعتیں ہیں نا پی ڈی ایم ٹولہ یہ سیاستدان ہے ہم کیونکہ ان کو صرف اپنا ذاتی مفاد آہ عزیز ہے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ کبھی الہا کر لیتے ہیں کبھی اختلاف کر لیتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ پرو ہو جاتے ہیں کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہیں وہ اپنی سیاست بچاتے بچاتے ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ہی ختم ہوئے نا ان کی سیاست رہی نا ان کا لیڈر بن رہا کچھ بھی نہیں رہا ان کا تب کچھ ختم ہو گیا اور جو فضل الرحمن ہے یہ ہر یہ صحیح سیاستدان ہے نا یہ موقع مناسبت دے کے اپنا چینج کرتے ہیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لینا تھا کیا ان کی شامت نہیں آنی تھی بات میں بلکل بلکل یہ اپنے لیے گھڑا کھوڑ رہے تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے لیے خود گھڑا کھوڑ رہے ہیں دیکھیں جو وقت ہے نا ایک جیسا نہیں رہتا یہ جو زرداری ہیں یہ تیرہ سال انہوں نے جیل کاٹی بنظیر نے جلاوطنی کاٹی اور وزیر آزم بنی اب یہ زرداری دو دفعہ صدر بنا پھر نواز شریف نے کتنی ڈیلے کی تین دفعہ وزیر آزم بنا ٹھیک ہے تو جو جیل میں جاتے ہیں نا ان کی تاریخ ہے کہ ان کو بعد میں پھر سے پاکستان میں کوئی نہ کوئی عوضہ ضرور ملتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آج یہ جو پی ڈی ایم تولہ ٹو ہے یہ حکومت میں ہیں اور ان کی اوپر جان بخشی ہوئی ہوئی ہے کل کو وقت بدل جائے اور خان صاحب کی حکومت آجائے اور انشاءاللہ آئے گی وقت بدلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری اصلاحات یہ آئین میں ترمیم اور یہ جو ایکٹ لے کے آ رہی ہیں ترمیمی بل لے کے آ رہی ہیں یہ سب ان کے خود کے گلے پڑے گا آپ دیکھیں جو نیب کا ادارہ تھا وہ کتنے بنایا تھا مشرف کے دول میں نوازشی مقصر رکھے کافی سوالات ہیں اچھا ایک خبر میری نظر سے گزری ای بڑی اہم تھی کہ سعودی عرب میں ایک فوج کے آپ کہہ سکتے ہیں جنرل تھے یا جو بھی تھے انہوں نے کوئی رہا پھیری کی پیسے ادھر کے ادھر کیے تو ان کو بیس سال کی سزا ہوئی اب سعودی عرب کو یہ پتا ہے کہ یہاں یہاں پہ سارے پاکستان میں اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں کیوں سعودی عرب خموش رہتا ہے یہاں کیوں ہم عید کرتا ہے مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی آپ نے سعودی عرب سعودی کے بارے میں کہا آواز تھوڑی کلیر نہیں تھی اچھا میں نے کہا کہ سعودی عرب میں ایک جنرل ہے اس نے کوئی پیسوں کی ہرا پھیری کی اور اسے بیس سال کی سزا ہوئی اچھا اب سعودی عرب کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں یہ سب چور ہے یہ ڈاکوں ہیں مگر وہ یہاں پہ ان کی حمیت کرتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے دیکھیں یہ سعودی ہمیں جدہ میں آہ نوازشیر کی ملے نہیں ہے فیکٹری یہ نہیں لگی میں اس کی لگی ہوئی ہے نا تو پیسہ وہاں انویسٹ ہوا ہوئے وہاں پر پیسہ انویسٹ ہوا ہے وہاں کی لوگوں کو روزگار مل ہے وہاں ترقی ہوئی ہے وہاں پر آہ دوسرے ممالک سے جب ذریعہ مبادلہ آتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اگر ان کے پیسے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کون سا مزائکہ ہے وہ ان سے بگاڑ کیسے کر سکتے ہیں ہم یہ اس اس کا مطلب کہ گورنمنٹ بھی اپنے مفادات کے لیے چوروں کو اور بلکل بلکل برداشت کرتی ہے بلکل بلکل دیکھیں دیکھیں ایک ملک نے اسلامی ملک نے فضل الرحمان کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے ان ترامیم کی حمائز کرنی ہے یہ جو ہونے لگی ہیں ہم اور دوسرے اسلامی ملک نے یہ کہا تھا کہ آپ نے فضل الرحمان کو کہا تھا کہ ان ترامیم کی حمایت نہیں کرنی ہم تو عام اسلامی ممالک جو دوسری ہیں ان کا کردار بھی پاکستان میں بکل جاتا ہے آپ ان کو برا ذمہ نہیں کر سکتے یہ وہ بڑی ذمہ ہے پاکستان میں بہت سے سٹیک ہولڈر ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں ہم اس کا مطلب یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے بلکل کوئی اسلامی ملک چلا رہا ہے کوئی امریکہ چلا رہا ہے کوئی دوسرا ملک ہمیں چلا رہا ہم چلا رہے ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا کردہ لے چکے ہیں ہم لوگوں لے رہے ہیں اور ہمیں ابھی آگے اور بھی ضرورت ہے ہم تو جو جو ہمیں کردہ دے گا وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی چلائے گا نا پھر اس کے مرضی کے مطابق کام ہوں گے یہاں لہور جلسے کی تیاری ہے کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں منارہ پاکستان کی ارد گرد میں نے دیکھے ہیں تو اتنی اوپر سے مزید اللہ ہے خیبر پخونخان اس کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اسلامباد نہیں آ سکتے تو کیا دیکھ رہی یہ جلسہ کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے نہیں ان کی تو بھرپور کوشش ہوگی کہ نہ کرنے دیں کیونکہ جو بھی جلسہ کرتا وہ اپنی سیخی پاور دکھاتا ہے اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی عوام ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ یہ نہیں کرنے دیں گے جلسہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا مجھے مومنٹم بندہ نظر نہیں آرہا لوگ نہیں نکلیں گے گھروں سے اور عوام یہ جو حکومت ہے یہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ جلسے کے نام سے اتنی خوفزت ہے دیکھیں پٹیکشن ڈائر کی ہوئی تھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں جلسے ہو گئی ہے تو ابھی تک تو اجازت نہیں ملی مجھے جسٹس منصور حلب اٹھاتے نظر آتے ہیں آپ کو ہاں جی بلکل بلکل ان کا اعلان تو ہو گیا عظم نظیر تادر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ نیکس ہوں گے لیکن ان کو جیسے قاضی فائلز کا اتنا عرصہ پہلے نوٹیویکیشن کر دیا تھا ابھی بھی کر دینا چاہیے تھا اور ہکلا نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے نیکس جو ہے وہ پچیس اکتوبر کے بعد سے جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے ہمارے نئے چیز جسٹس تو دیکھیں حالات بدلتے ہیں یہ نہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بہت سے مطلب کے ان کے رہے ہیں فیور میں اور ابھی آ کے تھوڑا سا انہوں نے اپنا پوائنٹ آمیو چینج کیا ہے تو مجھے گورنمنٹ جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ بیٹھی رہی ہے اس کا جانے کے دن آگئے ہیں جو مجودہ نہیں کوئی نہیں جائے گی یہ کہیں نہیں جائے گی یہ ابھی یہ نہیں رہی گی کہ مجھے کہیں دور دور تک جانے کا کوئی مجھے چانس نہیں نظر لگے کچھ اطلاع مل رہی ہے کہ امرجنسی کا پروگرام ہے دوبارہ کچھ گیم نہیں جائے گی نا تو نہ امرجنسی لگے گی نہ مارشاللہ لگے گا آہ ایسا کچھ نہیں ہوگا یہی کٹ پتلی رہے گی حکومت اور یہی چلتی رہے گی کیونکہ دیکھیں سارے سیاستدان تو حکومت میں ہیں باہر کون ہے سبخان صاحب یہ جائیں گے تو کون آئے گا نہیں یہی آئیں گے میڈم لیکن وہ جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا وہ ان سے آپ خوش نہیں ہیں وہ نراز ہو گئی وہ خوش ہو نراز ہو ان کو یہی لوگ پسند ہیں وہ جو محضی کہہ لیں وہ کہے نہیں خوش ہم یہ ہمارے کام نہیں کر رہے یا کچھ نہیں کر رہے وہ انہوں یہ ان کے بغیروں کا گزارہ ہے ہی نہیں ہمیں لیکن اگر جسٹس منصور علی شاہ آئے اور انہوں نے اس دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو کال اضم قرار دے دیا اور وہ جو تین سیٹ اسلام آباد کی ہیں وہ کھول دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی اگر انہوں نے اتنا بڑا یہ جو بہت بڑا ہے یہ اسٹینڈ جو معمولی نہیں ہے اگر انہوں نے یہ لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ حکومت چلی جائے ادروائز مجھے نہیں لگتا یہ نہیں جائے گی کیونکہ بہت سارے ہلکے کھول کھول کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو ان کی آئی نہیں الیکشن کمیشن تو وہوں پہ پانی نہیں پھن لے نہیں الیکشن کمیشن تو کوئی بات ہی نہیں مانتا سپریم کورٹ تھی وہ کہتا بیٹی ڈالو جو مردی کہتا سپریم کورٹ تو ہاں جی اب اب ابھی بھی الیکشن کمیشن کو جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی جیتے ہوئے ہیں آپ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں تو وہ آگے سے کوئی اہم بتاؤں کر رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے وہ مانی نہیں رہا بات لیکن جیسے منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ ہمیں مجھے اپنی بات منوانی آتی اور میں منوانی ہوں گا لیکن اب ان پہ امیدیں تو ان پہ یہ ہیں قاضی فائزی ساتھ سے تو کوئی امید نہیں ان کا تو ایک سال سیاہ درین دور لکھا گیا ہے تاریخ میں ان سے کوئی امید نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے ان سے کچھ امید ہو کہ پاکستان میں انصاف ہو جائے چلیں اچھا خواب ہے دیکھتے رہی ہے بہت شکریہ آپ کا جی سوری انصاف اور پاکستان میرا ہاتھ دور دور کا کوئی چکر نہیں ہے آپ بولی جائیں عدالتوں ہو گئے کیا ہمارے اندر ہے خود بھی عدل کا کوئی سسٹم نہیں ہمیں سیکھے نہیں ہمیں پتہ نہیں عدل کیا کہیں بھی بھی آپ چلے جائیں کسی معاشر آپ یورپ میں بھی آجیں آپ کو آپ بڑے دعوے کریں کہ ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں ہم سب سے بہتر فرقہ ہے ہمارا یہ مذہب ہے مگر انصاف کا آپ کو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ملنا بڑا مشکل ہے چینل کو سبسکرائب کریں جلنے والے ساتھ